کسی شخص کے حساب کے نہ ہونے کا تصور کسی مہینے کسی دن کے حوالے سے حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی شخص رمضان میں فوت ہو جائے یا عید کے دن میں فوت ہو جائے یا جمعہ کے دن فوت ہو جائے یا شب مراج کی رات میں فوت ہو جائے اور اس کا یہ تصور کہنا کہ اس میں اس کا حساب نہیں ہوگا ایسی کوئی چیز قرآن سے حدیث سے یا حیاتِ طیبہ کے کسی واقعے سے ثابت نہیں ہے کہ حیاتِ طیبہ میں کوئی شخص رمضان میں فوت ہوا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ اس کا حساب نہیں ہوگا ایسا کوئی تصور نہیں ہے ہاں البتہ کچھ عمل کی حالہ جیسے اگر ایک شہید ہے تو اس کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ پہلا قطرہ گرتے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور شہید جو ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے خون سے کسطوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اسی طرح احرام کی حالت میں ایک حاجی یا ایک عمرے والا شخص جو ہے وہ احرام کی حالت میں اگر فوت ہوا تو وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا تو کچھ عمل ایسے ضرور ہیں کہ ان حالتوں میں اگر کوئی شخص اٹھے گا تو وہ اس کی بخشش اور اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے لیکن کوئی دن کوئی مہینہ کوئی سال یا کوئی خاص مخصوص اوقات یا گھڑیاں ان کے لیے کوئی ایسا تصور حدیث میں ثابت نہیں ہے